موسیقی 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 اچھا انسانی دماغ کے لیے جتنی آکسیجن ضروری ہوتی ہے پریکٹیکل لائف میں اتنی ہی ضروری ایک اور چیز ہوتی ہے جی ہاں مصروف رہنا ہمارے لیے بہت 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 ضروری ہے ویسے بھی بڑے گوڑوں نے کہا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے یعنی کہ جب ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ہاتھ پر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں صرف ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹ پر لیٹ کی آرام سے یقینا یہ بات certain ہے کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے بھی ڈالے گا شک شبہ وہم بھی ڈالے گا اور ہمیں ہماری حرکت سے جس میں ہم برکت اسے روک کے رکھے گا تو وہ تو ہو جائے گا لیکن آپ کا کیا ضروری کام ہے آپ کو ضروری یہ کام ہے کہ اپنی سوچ یہ کہ مجھے کس چیز سے خوشی ملتی ہے خود کو اس میں مصروف رکھیں چاہے وہ گھر کی سپائی سترائی ہو یا چاہے گارڈنگ ہو باغبانی ہو اپنے ہاتھوں سے پودے لگائی ہو اور اس کا لطف حاصل کیجئے کہ جب وہ پھل دیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپیند کیجئے اپنے طرح ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کیجئے یا اپنے گھر میں کوئی ایسی ایکٹیوٹی ضرور ڈھونڈیے جو آپ کو تفریح بھی فرام کریں اور جس کے ذریعے آپ فارغ نہ بیٹھیں یہ میرا آج کا میسیج ہے فلیز اپنے لائف میں کوئی ایکٹیوٹی ضرور ڈھونڈیے اوڈروایس ایک بڑی وجہ یہ ہے جو کہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں ہے جب کرنے کو کچھ اور نہیں ہوتا یا سیم پیٹرن پر چندگی چلتی ہے وہ ہی کرتے کرتے جب دماغ تھک جاتا ہے تو وہ میوسی کی طرف چلا جاتا ہے اس سے پہلے کہ مایوس ہوں یا کسی ذہنی بیماری میں شکار ہوں تو اس سے پہلے ہی اپنی کوئی نہ کوئی بہترین مصروفیت ڈھونڈیے جس سے آپ خود بھی فریش رہیں اور جس سے آپ اپنی ذہنی صحت کو بھی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں گھر کی ڈسٹنگ خود کیجئے اپنے ہاتھوں کو ایکٹیوٹ کیجئے ہر چیز پر ایک دوسرے پر انحصار کر لینا یا کسی میڈ ملاتن پر انحصار کر لینا ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے یہ سب بہت اچھا لگتا ہے کہ نوکر ہیں چاکر ہیں سب ہمیں پولو کر رہے ہیں ہماری آرڈرنگ مان رہے ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا نفثان ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے ایک تو ہم کسی اپنے کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے کے آدھ ہی نہیں رہتے اور وہ جو مزہ اپنے کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے میں ہے لیٹرلی بہت سارے لوگ اس کو چھوٹ چھوٹے چھوٹے کو فیل ہی نہیں کیا رکھیں پھر صُترا رکھیں چنکہ لیے اور پھر اس میں سے پریشنس پیل کیجئے کہ کتنا زبردست لگتے جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام انجام دیں یا اپنے بردنوں کو ریکس میں خوبصورتی سے سجائیں یا اپنی علماری میں کپڑوں کو استری کر کے ٹام دیجائے یا باغ مانی کیجئے کوئی پودینے کا پودا لیکر آئیئے اور اس کی ٹیک کیر کیجئے اس میں روز پانیت آئیئے خوبصورتی سے اس کو گروہ آپ کیجئے اور پھر جب وہ گروہ ہوگا آپ فیل کریں گے کہ کتنی خوشی دیتی ہیں یہ ساری چھوٹی 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 جیسیں